دو مارس دو ہزیار تئیس کو دو پہر کے لگوک تین بجے پونے کے پولیس ٹیشن میں فون آیا فون کرنے والے آدمی نے بتایا کہ کھڑکی ریلوی سٹیشن کو جوڑنے والی سڑک پر ایک چھوٹی بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے سوچنا کے بعد پولیس ترنت موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کی آپ کو بتا دے پوست مارٹم ریپورٹ میں پتا چلا کہ ماسون کا گلہ دبانے سے پہلے اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا ماملہ بہت سنگین تھا بچی کی پہچان اور کاتلوں کی تلاش کے لیے ترنت پولیس ٹیموں کا گٹھن کیا گیا لاش محض دو سال کی بچی کی تھی اس لیے اس کی پہچان کرنا سب سے بڑی چنوٹی تھا بتا دیں پولیس نے علاقے کے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگا لے تو فوٹیج میں ایک آدمی اور عورت بچی کو گود میں لیے کھڑکی ریلوی سٹیشن سے بازار کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے فوٹیج کو دھیان سے دیکھنے پر پولیس کے ہاتھ ایک اہن توراغ لگا فوٹیج میں دیکھ رہے آدمی نے جو ہڈی پہنی ہوئی تھی اس پر پیچھے کی طرف مراتھی میں سنگھرج گروپ کھیرپوری لکھا ہوا تھا کھیرپوری مہاراشتھ کے اکولا زلے کے بالاپور تعلقہ کا ایک گاؤں ہے ترنت اکولا پولیس سے سمپر کرتے ہوئے ایک ٹیم کو جانچ کے لیے وہاں روانہ کر دیا گیا بتا دے ٹیم نے چھانبین کرتے ہوئے چھبیس سال کے سنتوز دیو من جامنی کو گرفتار کر لیا سنتوز وہی سکس تھا جو ہڈی پہنے ہوئے کیمرہ میں دیکھا تھا اس کے بعد فوٹیج میں دیکھ رہی مہیلا کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا بتا دے پولیس پوچھتاش میں مہیلا نے اپنا گناہ قبول کرتے ہوئے پوری کہانی بتائی مہیلا نے بتایا کہ جس بچی کی لاش ملی وہ اس کے چار بچوں میں سب سے چھوٹی تھی اس کا پتی شراب پی کر اس کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا اس لیے وہ پتی سے الگ رہ رہی تھی اسی دوران اس کی جان پہچان پونے میں رہنے والے سنتوز سے ہوئی اور دونوں کے بیچ عویت سمبند بن گئے